بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ڈاکٹر پلوشا ہے اور میں کنسالٹن ڈرمیٹولوجیسٹ ہوں میں نے ڈرمیٹولوجی میں FCPS کیا ہے آگا خان ہاسپٹل کراجی سے تینکیو ڈاکٹر شاید پور ٹیکنگی آن بورڈ اور آج میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گی کہ FCPS ڈرمیٹولوجی میں میرا سفر کیسا رہا اور کیا کیا چیلنجز آ سکتے ہیں آپ کو وائل چوزنگ دس فیلڈ ڈرمیٹولوجی کہنے کو بہت ہی آسان ایک فیلڈ تصور کی جاتی ہے پریکٹس کرنا لیکن اگر دیکھا جائے تو ڈرمیٹولوجی میں نہ صرف ایکزیم آپ کا نکالنا مشکل ہوتا ہے ٹریننگ بھی مشکل ہو سکتی ہے اور پھر اس کے بعد جو چیلنجز ہیں وہ بھی آپ کو فیس کرنا پڑ سکتے ہیں چیلنجز کی بات کی جائے تو آپ کو right from the time آپ نے اپنا ہاؤس جب کمپلیٹ کیا ہے تو you have to choose your path سب سے پہلے آپ کو یہ اپنے mind میں clear ہونا چاہیے کہ آپ میڈیسن کی فیلڈ choose کریں گے یا پھر surgery کی آپ کو جب ایک دفعہ پتا ہو جائے گا پتا چل جائے گا کہ آپ surgery اچھی کر سکتے ہیں یا آپ میڈیسن زیادہ اچھی پریکٹس کر سکتے ہیں تو آپ کے لئے اور زیادہ آسان ہوگا میرا MBBS اسرائی انیورسٹی ہیدرباد سے ہے اور میرا house job بھی وہاں پر تھا جب میں house job کر رہی تھی تو مجھے gastroenterology فیلڈ بہت اچھی لگی کیونکہ یہ dynamic فیلڈ ہے یہ medicine سے related ہے surgeries نہیں ہیں اس میں بہت زیادہ جو hectic پالی surgeries ہیں but never the less it's a dynamic فیلڈ مجھے پسند آئی میں نے اس میں اپنا mind بنا کے میں نے part 1 دیا dermatology کے FCPS کے لئے آپ کو medicine کا part 1 دینا ہوتا ہے اور پھر 2 years کی general medicine internal medicine میں آپ کو training کرنے ہوتی ہے جب میں نے part 1 دے دیا تو میں نے اپنی training لیاقت national hospital میں start کی for the first 2 years internal medicine جیسے میں rotate کرتی گئی وہاں پر ہماری کافی rotations لگتی ہیں تقریباً ہر فیلڈ میں وہ آپ سب کو پتا یہ group بھی جو ہوتا ہے اس میں آپ کو 4 rotations کرنی لازمی ہوتی ہیں تو جب میں نے gastroenterology میں rotation کیا I knew کہ میں gastroenterology کے لئے نہیں بنی تب میرا interest oncology میں ہوا oncology جب میں نے دیکھی مجھے بہت پسند آئی میں نے اس میں rotate کیا میں نے بہت اچھا اس میں کام کر کیا مجھے سمجھ آئی کہ میں شاید oncologist بن سکتی ہو لیکن لوگوں کا دکھ دیکھنا بہت ایک مشکل بات ہوتی ہے لوگوں کو جان سے جاتے دیکھنا لوگوں کو تکلیف میں دیکھنا بہت ہمت کی بات ہے تو مجھے ایسا لگا کہ میں شاید یہ نہ کر سکوں تو میرے پاس پھر dermatology کی فیلڈ تھی میں بھی شاید بہت سے لوگوں کی طرح کو underestimate کر رہی تھی کہ اس میں تو بہت زیادہ جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف steroids دے دیں تو ہر بیماری treat ہو جاتی ہے یا پھر آپ کے پاس ایک اور path ہوتا ہے جو کی ہوتا ہے cosmetology کا تو HCPS کرتے وقت آپ کو یہ بات ذہن نشی کرنی چاہیے کہ dermatology is not only about eczemas یا steroids دے کر آپ جان نہیں چھوڑا سکتے dermatology ایک proper field ہے جس میں آپ infections بھی دیکھتے ہیں جس میں آپ malignancies بھی دیکھتے ہیں جس میں آپ inflammatory conditions بھی دیکھتے ہیں جس میں آپ patients کی problems بھی دیکھتے ہیں ان کے stresses بھی دیکھتے ہیں اور ان کو relief بھی کرتے ہوتی ہے after doing two years internal medicine training in internal medicine then you have to pass the intermediate module اور پھر آپ نے dermatology کی ڈریننی کرنی ہوتی ہے ڈریننی ہمیشہ ہی کہا جاتا ہے کہ آپ اگر ٹریننی میں اپنا خون پسینہ بہاتے ہیں تو آگے آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے اگر اپنے ٹریننی میں تھوڑا ہلکا اپنا ایفٹ دی بہت زیادہ آپ نے اس وقت مریض نہیں دیکھے بیٹ سائٹ پر آپ نہیں اپنے ٹائم گزارا آپ نے اس وقت رائیٹ دیر ان دین جو بھی اوپی دی کے پیشنٹ سے اگر اپنے اس وقت نہیں جا کے وہ پڑھیں بک سے تو پھر آپ کا ٹریننگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے پھر اس کے باد ٹریننگ کے باد اگر آپ جتنا چاہے پڑھ لیں اگزام مشکل سے نکلتا ہے الحمدلللہ میرا فرس ایٹم میں اگزام نکلا ہے جس کی ایک گی بھی بجا تھی کہ ہمارے ہوتے تھے اور ہم چھے دن بھی ہفتے کے کام کرتے تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو time دینا ہوتا ہے patient کے ساتھ آپ time spent کرنا ہوتا ہے dermatology میں بہت زیادہ counselling ہوتی ہے patient اپنی problems آپ کو آکر بتاتے ہیں آپ کو سننی بھی پڑھتی ہیں اور پھر اس کے مطالب patient کو سمجھانا بھی پڑتا ہے کیونکہ mostly اس میں care ہوتی ہے اور care patient نے خود کرنی ہوتی ہے اس کو سمجھانا ہمارا کام میں درمیٹالوجی میں ہم روٹیشن بھی کرتے ہیں لیپرسی کی ہماری روٹیشن ہوتی 15 ڈیز کی لیزرز کی ہماری روٹیشن ہوتی ہے ویفرین ڈیز کی اور پھر ون مانت کی روٹیشن ہوتی ہماری ہیسٹو پیتالوجی اور پلاسٹک سرجری میں تو ہمیں ٹیکنیک بھی سکھائی جاتی ہے سوچرن ٹیکنیک بائی آپسی ٹیکنیک ہیسٹو پیتالوجی کی ہمیں اس کی بھی نالج دی جاتی ہے کس طرح سے ہسٹو پیتالوجی ریڈ کی جائے کس طرح سے سلائیڈ بنائی جائے وہ سب ہوتا ہے تو ڈیرمیٹالوجی ایک بہت ڈائینامک سی ایک بہت انٹریسٹنگ سی فیلڈ ہے بشرت یہ کہ اس کو انٹریسٹ سے پڑھا جائے اس کو انٹریسٹ سے کیا جائے دیکھیں میں تھیری بہت زیادہ ہے بہت ساری ڈیزیزز آپ نے پڑھنی ہوتی جو کہ ہم کبھی دیکھتے بھی نہیں ہیں اپنی ریگلرلی بہت کم دیکھی جاتے لیکن ان کو پڑھنا تو ایسی چیز جو کہ ہم نے پریکٹیکل نہیں دیکھی اس کو پڑھا جائے تو وہ کافی مشکل آپ کے کوئی بہت زیادہ کوئی لانگ ورکنگ آور سنی ہے آپ جب پریکٹس کرنے پر آتے آپ کی مرزی ہے آپ چھوٹی سی جوپ کریں 2 days a week 3 days a week یا پھر آپ اپنا اکیڈمکس کی طرف جائیں آپ سینئر ریجسٹرار شپ پھر اسسسٹن پروفیسر این ہماری ماشرے کی شورٹ کٹس بہت زیادہ آگئے ہیں تو HCPS کرنے کے بعد جو ہم کس میٹالوجی میں آتے ہیں تو ہمیں بہت سی چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے ہمارے سامنے 18 months کا ڈپلومہ ہولڈر ہوتا ہے ہمارے سامنے 10 days کا ایک سرٹیفیکیشن کورس کی آور ڈاکٹر ہوتا ہے جو کہ کس میٹالوجی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے اور کراچی میں تو بہت سیچوریشن ہے تو اگر آپ کس میٹالوجی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو پھر اس کے لیے ایک بہت اچھی پر ٹریننگ کی ضرورت ہے تو اگر آپ وہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایک option ہے لیکن آپ اگر درمیٹالوجی زیادہ پریکٹس کریں گے اس میں بہت سے پروسیجرز ہیں ہمارے پاس سکن بائی آپس ہمارے پاس شارٹ پروسیجرز آپ بیسٹ پروسیجرز ہیں آپ وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ اپنا کس ہے وہ اس میں کافی انکلوڈ ہے میڈیسن بھی آپ پریسکرائب کرتے ہیں مریض بھی آپ کے سامنے آئیں گے تو وہ ایک خوشی ہوتی ہے پلس یہ کہ بہت زیادہ ہیکٹک نہیں ہے اور مانی میکنگ فیل بھی ہے اگر آپ زیادہ کس میٹکس کی طرف چاہتے ہیں تو مانی میکنگ فیل بھی اس کا اس کو پاکستان میں تو خیر ہے ہی پاکستان کی جو ہے سب سے اچھی مانی جانے مانی جانے والی فیل ہے فیل پیرز تو پاکستان میں تو اس کا اس کو ہے ہی لیکن اگر آپ دیکھیں تو میڈل یس کنٹریز اور اب تو خیر یوکے میں بھی روائل کالیج سے ایسے ہسپیٹلز اور انسٹیٹوشن آ گئے ہیں جو کہ ریکنائز کر رہے ہیں FCPS کی ڈرمیٹالوجی کی ڈیگری پروگرام کو تو امید یہ ہے کہ آگے بھی اس کا اچھا اسکوپ ہوگا اور اس کے بعد آپ کے پاس پوسٹ سیکنڈ فیلوشپ کی کچھ آپشن بھی آتے ہیں جس میں پیڈیارٹرک ڈرمیٹالوجی ہے ڈرمیٹو پیتھالوجی جو ہسٹو پیتھالوجی کے فیلڈ میں آتا ہے تو یہ چند ایک فیلڈ ہیں جو آپ اس کے پار بھی آپ کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے پھر ایڈیٹ بینیفیٹ ہوگا تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سکتے ہیں اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے کیونکہ بہت ساری سبسپیشالٹیز ابھی ایف سی پیس کیریہ گائیڈنز میں باقی ہیں اور ان پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ